اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈی سٹیڈی میں آج ایک نئی ریسپی انڈین کرسپی رول کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جس آئکے میں بہت ہی منفرد اور بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے انگریڈینس کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے جاتے ہیں انڈین کرسپی رول کے انگریڈینس کی طرح انڈین کرسپی رول منانے کے لیے یہاں ہمارے پاس چکل ہے یہ بوللے سٹکل ہے یہ میں نے تقریباً فار ہنڈرڈ گرام چکل لیا ہے اور اس میں ہم ایک ٹی سپون جو ہے وہ بھگ کے لیسن ادرا کی پیس لیں گے اس کے لیے اس کے اندر آئیل اسوال کریں گے جو ہم 3 سے 4 ٹی سپون سرپ لیں گے کچھ اس میں مسائلے ہیں جس کے اندر میں نے جو ہے وہ 3 فور ٹی سپون جو ہے وہ نمک لیا ہے ایک ٹی سپون فارکس میں لائمش پورٹر ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے یہ پیسا ہوا دھنیا ہے اس کے لیے کارٹو ٹی سپون اس کے اندر حلدی ہے وہ پیاس لی ہے جو کہ درمیانے سائز کیا ہے اور چھوٹی ہے اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا ٹوماتٹ ہے اس کو بھاریک چاپ کر لیا ہے دو ٹیب سپون یہاں پہ ہمارے باس جو ہے یہ پودینہ ہے اس کے میں نے پتی لیا ہے اور تین جو ہے وہ ہری ملچیں ہیں جن کو بھاریک کاٹ لیا ہے اور تین ٹیب سپون جو ہے یہ ہمارے باس ہارا دنیا ہے ہارا دنیا پودینہ اور ہری ملچ اس کو ابھی میں اس کی جو ہے وہ پیسنے کے بعد اس کی پیشت تیار کر لوں گی سب سے پہلے ہم پیاس کو سوتے کر لیتے ہیں دیکشی کے اندر ہم 3 سے 4 ٹیبل سپون اس کے اندر آئل کر لیں گے اور جو چوب کی ہوئی پیاس ہے اس کو ہلکا سا ساتے کر لیں گے پیاس کو بہت ہلکا سا ساتے کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم لیسی نادر کی پیس تال دیں گے اس میں تماماٹر دال دیں گے تماماٹر لیسی نادر کے ساتھ ذرا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں سارا چکن دال دیں گے چکن کا جیسی کلر چینج ہوگا تو اس میں ہم یہ سارے مسائلے ٹال دیں گے اور تھوڑا سا اس کو مکس کرنے کے بعد تقریبا اس میں ایک کپ بھر کے اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے ایک سا دو کپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو کبر کر دوں گی اور اس کو مڈیا مانس پر پکنے دیں گے چکن کلکل تیار ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ میں اس کا جو چکن ہے کہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے یہ اتنا نرم ہو جائے کہ ہم اس کو چمس کے ساتھ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس طرح سے اس کے ریشو جائے وہ کر سکیں یہ بہت اچھی طرح سے نرم ہو گیا ہے اب ہمارے پاس یہاں جو ہرادھنیا اور پودینہ تھا اس کو پیس کے کہ میں اس کو یہ باریک جو ہے وہ پیس تھیار کر لیا ہے اس میں اب ہم یہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس کو مکس کر کے چکن کے جو ہے وہ بہت چھوٹے اس کے اس طرح سے ریشے کر لیں گے اس کا پانی بلکل ڈرائی کر لیں گے چکن کو میں نے اچھی طرح سے چمچ کے ساتھ اس طرح سے جو ہے اس کے باریک ریشے کر لیا ہے اور اس کو تھنڈا کر لیا ہے اب ہم رولز میں اس کی جو ہے وہ فیلنگ کر لیتے ہیں رولز کے لیے جو ہم نے چکن تیار کیا ہے یہ برکل تھنڈا ہو چکا ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ تین ٹیبل سپون جو ہے وہ میدہ ہے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی پیسٹ جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں رولز کی یہ ہمارے پاس شیٹ ہے اب ہم ایسا کریں گے کہ اس میں تھوڑی تھوڑی جو فیلنگ جو ہے وہ اس میں رکھیں گے اور اس کی شیٹ جو ہے وہ تیار کر لیں گے سائٹ پٹ یہاں پر پیسٹ لگا دیں گے اور یہاں سے اس کو فولٹ کرنا شروع کریں گے اس طرح سے بلکل اس کو ایسی اس کی شیپ بنائیں گے کہ یہ چاروں طرف سے بلکل سیل ہو اور اس کے اندر آئل جو ہے وہ بلکل نہ جا سکے دوسرا رول بھی اسی طرح سے تیار کر لیں گے تمام رولز تیار کر لیے ہیں اب ہم نے فرائی کرتے ہیں جہاں کڑھائی میں آئل گرم ہو رہے ہیں اس کو بہت زیادہ تیز گرم نہیں کریں گے ابھی ہلکا سا گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر یہ رولز جو ہے وہ ڈال دیں گے اور ان کو ہلکی آنش پر فرائے کریں گے رولز آئیس ایس تا فرائے بنا شروع ہو گئے ہیں ایک طرف سے رولز جو ہے وہ لائٹ گولڈن کلر ان میں آ چکا ہے اب اس کے سائٹ جو ہے وہ ہم چینج کر دیتے ہیں تاکہ جو دوسری سائٹ ہے ادھر سے پہ گولڈن ہو جائیں رولز دونوں طرف سے بہت اچھے لائٹ گولڈن ہو جکے ہیں اب ان کو ہم آئیس سے بہے نکال لیتے ہیں انڈین کرسپی رولز بالکل تیار ہیں یہ بہت ہی مزہدار اور بہت ہی لذیذ تیار ہوتے ہیں اور رمضان میں ان کو کھانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے کسی بھی ساؤس چٹنی کے ساتھ جن کا میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک میں جو ہے وہ دے دوں گی جو چٹنیاں میں نے تیار کی ہیں یا کسی بھی کیچپ وغیرہ کے ساتھ یہ بہت مزہدار لگتے ہیں میری کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک آن کو ضرور پرس کریں اور کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو نل سکیں شکریہ